بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج میں آپ کے لیے لیکھے آئیں ہوں سبزی، پالو میتھی ریسپی کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو میتھی کے کچھ فوائد بتاؤں گی ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے میتھی، پالک، ساگ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں اسی لیے سبزیوں کا آغاز ہوتے ہی ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے آلو میتھی کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میتھی کے کچھ طبی فوائد بیان کروں گی سبز پتوں والی، سبزی، میتھی کھانے سے نظام انہزام درست طریقے سے کام کرنے لگتا ہے اور بیماریاں خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہیں میتھی کھانے سے کمر درد اور جوڑوں کی درد باقی نہیں رہتی میتھی شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے استعمال سے بڑی ہوئی شگر کنٹرول میں رہے گی میتھی ہائیبرل پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے باقاعدگی سے میتھی کی سبزی کا استعمال کرنے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے اس کے باقاعدہ استعمال سے دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ کم رہتا ہے اس کے علاوہ بھی میتھی کے بہت سے فوائد ہیں چلیں اب وقت کو زیادہ کیے بغیر اپنی ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں میتھی کو کٹنے اور دھونے سے پہلے اچھی طرح ساف کر لیں میتھی کو دھونے اور کٹنے سے پہلے تین بار کھلے پانی میں دھو لیں دھونے کے بعد کسی ساف کپڑے پر بچھا کر پانے خوشک کر لیں خوشک ہو جائے تو ائر ٹائٹ باکس میں میتھی کو محفوظ کر لیں فریزر میں دو سے تین ماہ تک رکھی جا سکتی ہے دو ماہ سے زیادہ سبزیوں کو فریز نہیں کرنا چاہیے اس طرح طریقے میں میتھی کو توڑ کر دھولیں اور ٹہنیوں سمیت خوشک کر لیں چار سے پانچ دن تک اچھی طرح دھوپ لگوالیں میتھی خوشک ہو جائے تو ہاتھوں سے مل کر جار میں محفوظ کر لیں ڈرائے میتھی یا کسوری میتھی بنانے کا مکمل طریقہ میرے چینل پر موجود ہے اور میں نے لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے جلدے سے آلو میتھی کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میدھی چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے چلیں اب بناتے ہیں آلو میتھی کا سالنگ ہاں پر میں نے میتھی کو بنا کر دھو کر کٹ لیا ہے آدھا کا پوائل میں ایک ترمیانی پیاز فرائی کر لی آدھا چمچ حلدی ایک چمچ سرخ مچ اور آدھا چمچ نمک کا شامل کیا تھوڑا سا پانی ڈال کر بھون لیا ادھرک لسن اور سبس مچیں کوٹ کر شامل کر دیں کتھی ٹوماٹر ڈال دیں اور ڈھک کر پکنے دیں جیسے ہی ٹوماٹر گل جائے اور مسالہ بھون جائے تو کٹی ہوئی میتھی شامل کر دیں اچھی طرح ملا لیں ڈھک کر میتھی گلنے تک پکنے دیں آلووں کو اپنی پسند کے مطابق کٹ لیں میتھی بھون جائے تو آلو شامل کر دیں ہلکا سا پانی شامل کر دیں اور ڈھک کر پکنے دیں میتھی کا پانی خوشک کر لیں اور آلووں کے گلنے تک میتھی کو بھونتے رہیں سمچ مسلسل چلاتے رہیں تاکہ میتھی لگنے نہ پائے میتھی کا پانی خوشک ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے تو آنچ کو بند کر دیں زبز ضرورت سبز دھنیا اور سبز بچے کاٹ کر ڈال دیں دیسی گی اور مکھن والی روٹی کے ساتھ گرمہ گرم دیش کریں میری آج کی ریسپی آلو میتھی آپ کو پسند آئی ہو تو میری ریسپی کو لائک ضرور کر دیں ساتھ بہنے کا شکریہ اب بناتے ہیں آلو میتھی کا پراتھا پر میں نے آلو کو ابال کر میش کر لیا چھوٹی پیاس سبز میرچیں سبز دھنیا پودینہ کٹ کر ڈال دیا چمچ سوکھا دھنیا آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ سرک میرچ پاودر نمک ہس بے ضرورت تمام چیزوں کو مکس کر لیا کی بچی ہوئی میتھی کو بھی شامل کر دیا آدھا چمچ انہار دھنہ شامل کر دیا پیٹھی کو اچھی طرح ملا لیا آٹھے سے دو چھوٹے پیڑے بڑھا لیا پیڑوں کو بیل دیا پیڑے کے اوپر حضب ضرورت آلو میتھی کی بیٹھی ڈالی سرا پیڑا بیل کر اوپر رکھ دیا اب توے پر مکھن یا دیسے کی لگائیں اور روٹی کو بیل کر توے پر ڈال دیں ایک طرف سے پک جائیں تو سائٹ تبدیل کر دیں دیسے کی مکھن یا آئل حضب ضرورت لگا لیں میں نے دیسے گھی کا استعمال کیا ہے پھر کو پلٹ پلٹ کر پکا لیں اسی طرح سے باقی کی بھی تمام روٹیاں پکا لیں آلو میتھی کا پراتھا تیار ہے اب چلتے ہیں آلو میتھی کے سینڈوچ بنانے ڈبلوٹی کی ایک طرف دیسی کی یا مکھن اپلائی کر دیں آلو کی پیتھی یا آلو میتھی کی پیتھی سینڈوچ پر لگائیں سینڈوچ میکر کو بھی بٹر یا گھی لگا لیں اور ڈبلوٹی سینڈوچ میکر میں رکھ دیں اور اوپر سے بند کر دیں پھوڑی دیر بعد چک کر لیں سینڈوچ تیار ہیں زیدار گرما گرم سینڈوچ چائے یا کچپ کے ساتھ پیش کریں میری ویڈیو کو مکمل واج کرنے کا بہت بہت شک کیا ڈبلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ اور ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کا میتھی پی ویلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنا اپنے گھر والوں کا لیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی دلست ترجمة نانسي قنقر